مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر فائیو اے بنام رافضیت نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کا اپریشن اللہ کی دیوی توفیق سے ہم کر رہے تھے اور بقول مرزا جی کہ کہ میں احادیث کی انجینئرنگ کر سکتا ہوں تو اسی وجہ سے ہم نے مرزا صاحب کے ان باطل نظریات کا اپریشن کیا ہے مرزا صاحب نے تیسرا عنوان جو اس کے اندر قائم کیا نازبیت کا رد یہاں یہ عنوان ہے نازبیت کا رد چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناکے یہ مرزا جی نے یہاں پر یہ عنوان قائم کیا ہے میں نے ابتدا کے اندر توجہ دلائی تیا بھائیوں کو نازبی جنہیں اصلا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو نازبیت کی وباہ سے پاک رکھا ہوا ہے نازبیت کی تعریف پر جو پورو ترنالے لوگ ہیں ہمارے ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی بھی پایا نہیں جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ مرزا جی اور مرزا جی کے جو سہولتکار ہیں کالے والے وہ ہر اہل سنت کو نازبی قرار دیتے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جس کے ہم نے کئی مرتبہ دلائل بھی دیئے مرزا صاحب کے جوابات میں اور اس پر ایک مکمل ویڈیو بھی ہے کہ نازبی کون ہوتے ہیں سترہ سپتمر دوہزار بیس کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے مرزا صاحب جو ہے اس عنوان کے تحت کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمان میں چند آحادیث ملاحظہ فرمائیں اور اس کو ملاحظہ فرمانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلات ہوں مرزا صاحب نے پچھلے عنوان میں جس میں مرزا صاحب نے کہا رافضیت کا رد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل اعترام میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ محدثین کے ہاں رافضیت کی تعریف میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تنقیز کرنا توہین کرنا ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی حقیقتاً رافضیت کیا رد کرنا بیٹھا ہے تو فضائل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی بیان کرے گا مرزا صاحب نے ہماری نسلوں کو پر احسان کرتے ہوئے یہ کر دیا کہ نکتہ نمبر چار کے تحت مرزا صاحب نے ایک صحیح بخاری کے روایت درج کیے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا والد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کونسی شخصیت لوگوں میں سب سے افضل ہیں تو انہوں نے فرمایا ابو بکر میں نے پوچھا ان کے بعد فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے اس لئے میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہیں تو آپ نے بطور ان کے ساری فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں اب یوں مرزا جی نے اور جیسے کہ میں عموماً کہتا ہوں یہ بات کہ یہ پمپلٹس مرزا جی نے تو لکھے نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کی طرف منصوب ہیں تو مجبوراً ہمیں بھی جو ہے مرزا جی کا نام لینا مجبوری ہے تو مرزا جی نے یوں جو ہے وہ سیدنا عبو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث ذکر کر دی سمجھیں میری بات اب بہت ممکن ہے مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے جو مقلدین ہیں وہ تڑپ جائیں پھڑک جائیں اور کہیں کہ نہیں جی دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ ایک فضیلت بیان کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دبانی جنہ ان دونوں حضرات کی جنہ فضیلت کو بیان کیا وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک سے حدیث ہی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یعنی تقریباً پانچ حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کیوں ذکر کی ہے ایک حدیث بہت تھی نا نمبر ایک نمبر دو کہنا اللہ کہہ سکتا ہے ابو بگر عمر رضی اللہ عنہ کی توہین اور تنقیز تو وہ ایک مقصود گروہ ہی کرتا باقی تو سب کا ان پر اتفاق ہے یہی ہم کہتے ہیں کہ ایک مقصود گروہ جسے آپ ناصبی کہتے ہیں جو فیل وقت تو نہیں ہے لیکن آپ کے ردعمل میں ممکن ہے کہ مستقبل میں پیدا ہو جائے اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت کا منکر ہو اور ہم نے تو مردہ صاحب کو با رہا چیلنج دیا ہے کوئی آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہمیں لے چلو ہمارا اس سے سامنا کرا دو ہم اس کو جب تک سیدنا علی کی فضیلت منمان نہیں دیں ہمیں تو اٹھیں گے نہیں لیکن ہو ہو کوئی ایسی مخلوق ہو تو مردہ صاحب ہمارے سامنے پیش کرے نا یہ تو صرف ہوای باتیں ہیں تو عرض کرنے کا مطلب ہے پھر کیا ایسا ہوا کہ آپ نے پانچ احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ذکر کی پھر یار لوگوں کو یہ والے چننے بھی کٹ سکتے ہیں کہ وہ پلٹ کر یہ کہہ دیں کہ جی بات یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر پانچ احادیثیں ذکر کر دیں تو آپ اتنا پریشان کیوں گا ہے نہیں ہم اس پر پریشان نہیں ہوئے یہ تو خوشائیند بات ہے ہم تو صرف مردہ صاحب کی رافضیت پتانا چاہ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ یا سو حدیث ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر سہی ذکر کی جائیں ہمارے سر آکھوں میں ہمارے لئے تو بہت ہے ہم تو پڑھیں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے لیکن مسئلہ تھا رہا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیا ایسی بات ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ایک حدیث اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر وہ بھی نہیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر پانچ حدیث تو اصل میں آپ کس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ فضیلت علی کو فضائل خلف راشدین پر مقدم کر کے دکھانا یہ کس کا طریقہ ہے یہ رافضی ہوگا طریقہ ہے